اپنی تنخواہ کے ساتھ انصاف کرنا بڑا کام ہے بد تعریفی ایک شخص کی ہوتی ہے شرمندگی پورے سسٹم کو اٹھانا پڑتی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا نامزل چیف جسٹس سردار شمیم کے اعزاز میں تقریب سے خطاب نامزل چیف جسٹس سردار شمیم خان بولے جسٹس انوار الحق کے کاموں کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا تقریب میں جسٹس مامون الرشید شیخ جسٹس تاریخ اباسی اور دیگر ججز کی شرکت پروڈکشن آرڈر کے اجرا کے لیے پنجاب اسمبلی کے قواعد و زوابط میں ترمیم سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے آٹھ رکنی کمیٹی تشکین دے دی سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے سربراہ نامزد حکومتی میمبران میں چوہدری زہیر الدین میاں اسلم اقبال سعید اکبر خان نوانی شامل مسلم لیگنون کے وارش کلو ملک احمد خان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی اور راہ حق پارٹی کے محمد معاوی آزم رکن ہوں گے بسند پر پابندی ختم کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر قانون کو لیگل نوٹس جاری حکومت پنجاب پندرہ دنوں میں اپنا بیان باپس لے ورنہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا بسند ایک خونی کھیل ہے جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی لیگل نوٹس کا ماتن کوئی حفاظتی بندوبست اور نہ ہی اقدامات پنجاب حکومت کا کمیٹی سفارشات سے قبل ہی فروری میں بسند منانے کا اعلان ساتھ ہی ساتھ وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں رسمی کمیٹی بھی بنا دی صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے جانی نقصان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے خدا نخواستہ جانی نقصان ہونے پر ذمہ دار کون ہوگا جان لیوہ دھاتی اور کیمیکل ڈو تندی شیشے کامانجے کا کون کور کرے گا کنٹرول جبکہ کلیشتار سے متوقع بجلی کی تاروں کو ہونے والا نقصان پر کیا حکمت عملی اپنائی گئی کیا جان لیوہ تہوار میں مور سائیکل سوار محفوظ ہوں گے آصف آشمی کے خلاف لوٹوں کی غیر قانونی الوٹمنٹ غیر قانونی سرمایہ کاری موقع دمات اعتصاب عدالت میں سابق چیرمن متروکہ وقف ملاگ بورڈ کی آج پیشی آصف آشمی دیگر ملزمان نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور خزانے کو نقصان پہنچایا نیب کا موقع اور یونیورسٹیوں کی کارکردگی دیکھنے کے لیے کمیٹی بنا دی کمیٹی یونیورسٹیز اور وائس چانسلرز کی کارکردگی دیکھے گی صبحی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو